مرزر سے دھونڈتی ہے ایسا زور تر بعض لوگ وہ آتھ دیکھ کھڑے ہو کر ان کا بس چلے تو چھت سے ٹکر آجائیں ایسا یوں نارا لگتا ہے اللہ کے مندیں اسپاس دیکھو کوئی مریض بیٹھا ہوگا کوئی بیچارے کے کانوں کا ویسے پردہ کمزور ہوگا وہ کہیں پھٹ پھٹا نہ جائے تو دعوت اسلامی نعرہ لگانے والوں کی تحریک نہیں ہے دعوت اسلامی عمل کرنے اور عمل کروانے والوں کی تحریک ہے جو نعرہ شریعت کے مطابق ہو وہ نعرہ لگانا جائز ہے لیکن ہر چیز کا ایک میار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے بعض اوقات اللہ کا ذکر اللہ 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 جو مجمع میں کرتے ہیں تو بعد اتنا وہ ہلاتے ہیں کہ ان کی صبح گردن دکھ جاتی ہوگی تو اس طرح نعرہ لگانا بلکہ ذکر اللہ کرنا ناچری پڑھنا جس سے اپنے آپ کو عیضہ پہنچے یا دوسرے کو عیضہ پہنچے اس کی شریعت میں ممانعت ہے اس طرح ذکر کرنا مکرو لکھا ہے یہ نعرہ تکبیر اگر موقع سے لگا جائے عین شریعت کے مطابق درست مخارج کے ساتھ تو یہ بھی عبادت ہے درست مخارج کے ساتھ لگائے نعرہ تکبیر بولتا ہے نعرہ مہنے ہوتا ہے آگ نعرہ تکبیر مہنے تکبیر کی آگ اب بتا پہلی بار سنا نا یہ سب سیکھنے زیادہ ہیں مدرسد المدینہ میں جائیں گے پڑھیں گے مخارج درست ہوں گے پھر تھوڑی عقل ہوگی تو پھر ترکیب بنے گی نعرہ رسالت رسالت کی آگ یہ نعر نہیں ہے نعرہ مہنے تو آگ ہوتا ہے عینے بیٹ میں عین نعرہ نعرہ پھر وہ نعرہ حمزہ کے نیچے زیر آئے گا نعرہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی چلو آج آپ نے درست لکھنا ہے دس مرتبہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کونوں لکھے گا تو اس طرح لگائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ساتھ اسے مانتی ہے دنیا اسے دھو دیتی ہے مرز 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 جو غلاء مرز 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 مرز